ایک شخص کے بارے میں میں نے اپنے استاذ سے سنا وہ کہہ رہے تھے اس نے گاڑے پہ لکھا تھا پیر کا کرم پوچھو پیر کا کرم خیریت پیر کا کرم میں یہ بھی لوگوں کو کہتا ہوں پیر کا کرم بعد میں کہو پہلے الحمدللہ کہو کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے یہ میں اتنا ضرور آپ کو کہوں گا ہاں چند دنوں کے بعد کسی نے پوچھا خیریت تو کہا اللہ کا کرم کہا کیوں بھئی اج جملہ بدل گیا تو کہا پیر صاحب کو گھر بلایا تھا فاتحہ کے لیے نہیں آئے میں نے بیعت توڑ دی یہ قوم کا حال ہے یہ قوم کا حال ہے میں کہہ رہا ہوں میری بات برا مت ماننا ہمیں اپنی قوم کو وہ باتیں سکھانی ہوگی جو مدینہ کے تاجدار نے اپنے اصحاب کو سکھائی تھی ہمیں تو وہی بات کرنی ہے یاد رکھئے کسی کو برا لگتا ہے لگے ہو سکتا یہی ہوگا زیادہ سے زیادہ آئندہ ہمدادباد والے نہیں بلائیں گے لیکن اللہ کو گواہ بنا گے کہتا ہوں نہ مجھے تقریر کا شوق نہ ہمدادباد آنے کا شوق مجھے کبھی میں شوق نہیں لیکن اگر یہ بات حق ہے اور حق ہے تو پہلے آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلنا چاہئے کیوں؟ کیونکہ تمہارے باپ آدم نے جو سب سے پہلا جملہ کہا تھا وہ یہی کہا تھا الحمدللہ یاد رکھنا پہلے الحمدللہ پھر پیر کا کرم پھر کسی بزرگ کا کرم کیوں؟ اس لیے کہ سب کا کرم خدا کے کرم کا محتاج ہے ہاں اتنا یاد رکھنا تو عرضی ہے